خوبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو اتنے کنفیوز کر دیا ہے زاکر صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے دوسرا کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ دیا ہے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہاتھ سے تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے رائٹ سے کیوں نہیں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبل کرنا چاہتے جی صاحب بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبل کرنا مننا مت کرنا بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے بلکل صحیح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دے نیم آف اللہ موس گریشیس موس موسفف POL اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے اعصے کرتے ہیں تو سوال ہے کہ دل جب بائے ہاتھ سے ہے تو اب شروع بائے ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے بہت اچھا سوال پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے اچھے کام جو کام مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے مزدیر کے باہر آتے لیفٹ لیک سے ہم کھانا کھاتے رائٹ ہیڈ سے جب حاجت کی لے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے ساف کرتے دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا آپ کو جو سوال تھا کہ لیفٹ سائیڈ کا ہٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جب میڈیکل کالر میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں لیفٹ ہیمیسفیر اور رائٹ ہیمیسفیر لیفٹ اور رائٹ آپ کا رائٹ ہیمیسفیر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمیسفیر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائیڈ آف دا باڈی تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر رہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائیڈ آف دا برین اس طریقے سے لیفٹ سائیڈ پہ دل ہے لیفٹ برین اور دومینٹ ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ opposite side is controlled left side of the brain controls the right side of the body کیونکہ left dominant ہے جس سائٹ پہ دل ہے اسی لئے right side more powerful ہے تو scientifically آپ سہیے دل left پہ دماغ dominant left پہ لیکن left side of the brain controls the right side of the body آپ بالکل صحیح کرتے ہیں لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے آپ سے right side نکالتے ہیں تو left side کیونکہ اکثر جب انسان because left side is dominant وہ صرف left side کو استعمال کرتا ہے right side کم استعمال ہوتا ہے تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام right سے کرو کچھ کام left سے جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو left پہلے نکالوں گا تو جان بوچھ کے that stimulates the right side of my brain so that keeps the brain healthy so اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو سیدھے پیر سے کرو لیکن میں چپل پینوں گا تو سیدھا پیر پہلے دالوں گا چپل نکالوں گا تو left leg سے پہلے نکالوں گا تو اس طریقے سے I am stimulating both side of my brain I become more healthy I become more intelligent اور left side کا heart ہے left side کا brain right is more dominant hope that answers the question کہ آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو جی سر ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے بے شک سر اپنے دل سے جی سر اور آپ کے دماغ سے بھی بے شک سر دونوں سے یس سر کوئی آپ پہ زبر جستی نہیں کر رہا ہے بلکل نہیں سر کوئی مالی ضباؤ جی نہیں سر کوئی فیزیکل پریشر بلکل نہیں آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے یس سر آپ مانتے کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے کہ مجھ پرستی غلط ہے دل سے سر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہ کب مر رہے جی سر میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولو و رسولو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا عجر دے آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتہ ملے اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئیں تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ڈھونگنے پر سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے اور آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے بے شک مائک نمبر ایک سبھائیس آپ سوال کریں سلام علیکم میرا نام سنجے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کہ آپ خدا میں منتے ہیں میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑوں سے ایک برامان نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا ماشاءاللہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں ماشاءاللہ بیضا آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو بھرامان نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ہے کہ پوری تقریر تقریباً دو ہنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انہی خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں؟ کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے تو وہ بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برحمد نے قرآن سائنس کے اونچہ ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس ساندزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالکسیز ہوئے پھر شتاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا وہ کہیں گا کہ مجھے چالیس سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہو نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے آرگمت کرو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کہ پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتلمرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بلکل جیوسفیرکلین شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسرے سال پہلے تین سو سال پہلے یہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورج نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے یا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے یہ ریز جو ہے الٹر وائلٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوں گا تو اس سے انسان مر جائیں گے جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جس میں چودہ سو سال پہلے کنھ لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہے گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے ووٹر سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے باہلی جی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانس پودے کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہر لیتی لکھا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ عاد قو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید جب سائنس نے ٹکراتا ہے سب کچھ سائی ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل ہو اللہ خدا ایک ہے اگر ہو برامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندو کی اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکہ نمبر 1 میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سویتہ سیدر اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر 6 شلوکہ نمبر 9 میں ناچہ سیکسیج جنیتانا چاہدیپا اس عشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچائے یہی پیغام دیا گا ہے سیدر اپنیشت میں چاپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چاپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں ناچہ سرپتی میں آستی اس عشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجروید اپنیشت اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر رگوید میں لکھا ہے وولم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست وپرہ بہودہ ودانتے ست ایک ہے حقیقت ایک ہے عشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان عشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بلکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چھے بہتی ہونا چھے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آتم ایک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلبہ مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی دباو دال رہا ہے نہیں کوئی بھی دباو دال رہا ہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں ماشاءاللہ اور اسلام کے بارے میں کافی خود جانتا بھی ہوں اور میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے تو میں عربی میں کہوں گا اس کو عبدالرہ یہ اشدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدالرہ و رسولہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں مہاشا اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ ہے خیر دے اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں ضرور جیسے میرے پڑوسی اشپاک احمد باڑ گے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیئے پڑھنے کے لئے اور میں شکر گزارا ہوں اسلام میں ہمیں داکل کرنے کے لئے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلامی کے لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے آمین آمین ہم بھی آپ کے دعا کرتے ہیں بھائی صاحب اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا آمین اور سب کو سب کو نماز پڑھانے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز میں یادہ کیا ہوں اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا ہوگیرے کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا اور ہمارے ماں مجھے درور ڈاٹی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں اور میرے تین بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں یہ کیوں اتنی سی بات کہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائے مائک نمبر دو سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجئے میں راجو شرما ہوں میں کنشیکشن لائن کا کام کرتا ہوں میں اپنے ہوشار آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ازا جان رسول اللہ والفت آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے عیسائی دین کے طرف آرے بھائی صاحب آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بط پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ کو اسلام قبول کرنے پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ نہیں نہیں کوئی بھی فیزیکل دباؤ کوئی دھمکی دے رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں نا کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی لیکن قبول کرانا زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے لائک رافت دین لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں میں اپنے دل سے کر رہا ہوں ما شاء اللہ تو میں عربی میں کہوں گا اس کو اب درہ یہ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشہدو و اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو رسولہو میں غوائی دیتا ہوں میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے اور انشاءاللہ میں اللہ اسماتے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتہ ملے اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو میں اسلام میں چلوں تو جیسے آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ بغیرہ یہ میں مان کے چلوں کی نہیں چلوں میں آپ کا مو سے جاننا چاہتا ہوں جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے ان نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا ہے وہ پہلے بتپرستی کرتا تھا پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نے ملے جس میں لکھا ہے دھاگا باننا چاہیے قرآن مجید میں کئی بھی آیت نے جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے لیکن لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہا ہوں گے اسی لئے قبر پہ جانا اچھی بات ہے آپ اس شخص کے لئے دعا کر سکتے ہیں آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں خواتین کے شعبے میں مائک نمبر چار میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عائشہ ہے میں پہلے ہندو تھی میرا نام میگا تھا مجھے اسلام لاکھے دو سال ہوا میں نے کلمہ پڑھ لیا پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ انہیں دو سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی فیزیکل پریشر معاشی پریشر نہیں آپ دل سے کر رہے ہیں ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اب دورائیے ہاں جی اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی اور آپ مانتے کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں جی میں عربی میں کہوں گا اور آپ دورائیے جی میں غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دالے آمین بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں